موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاوید اکبال اس خوبصورت چہرے کو اور سمائلنگ فیس کو آپ میرے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا جتنے یہ خوبصورت ہیں اتنے دل کے بھی خوبصورت ہیں اور باتیں بھی ان کی اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں جہ جاتی ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی باتوں پر عمل کر کے میں نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا جس سے میں ففٹی ون کا بالکل بھی نہیں لگتا ہوں اور یہ سب سر آپ کا اکمال ہے اور سر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں لاہور میں جب بھی آپ لاہور آتے ہیں تو بہت شکریہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں جو ہے بہت شکریہ آج کل چونکہ ونٹر ویجٹیبلز گروہ کرنے کا سیزن ہے میری اکثر ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی سبزیاں لگیں گی کیسے لگیں گی مٹی کیسے ہوگی یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آج سر کی موجودگی کا ہم فیدہ اٹھائیں گے اور سر سے یہ پوچھیں گے کہ یہ سبزیاں ہمیں گھر میں کیوں گروہ کرنی چاہیے بزار جو جب ایویلیبل ہیں تو ہم بزار سے لاکے کھا لیں ایسی کون سی قیامت آئی ہے کہ ہم گھر میں سبزیاں گروہ کریں سر جی سب سے جو بڑی بات ہے نا کہ اب جو بدلتے لائف سٹائل کے ساتھ جو ہم نے بیماریاں پال لی ہیں اور اس میں ڈیپتیز میں نمبر وان پہ پاکستان چلا گئے دنیا میں یہ بڑی الارمی سیچویشن ہے اور ان ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے جب ڈاکٹر حضرات ہمیں یا ڈائیٹیشن فوڈ ایکسپرٹ ہمیں پتاتے ہیں کہ اپنی لائف میں کیا مصبت تبدیلیاں دیکھے آنی ہیں تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ سمپل کعب کو کمپلیکس کعب میں بندل لیں پروٹین سا لیں اب سمپل کعب وہ ہے جو ہمیں انائج سے میدہ روٹی چاولوارا لوارا ملتا ہے تو کمپلیکس کعب کا جو بہترین سورس ہے وہ ہمارے پاس ویجٹیبلزی ہیں تو جب ویجٹیبلز کی بات آتی ہے تو جب آپ کہتے ہیں زیادہ سبزیاں کھائیں تو زیادہ سبزیاں کھانے کے لیے تو ہمارے پاس ساف ستری ایزی ایکسیس ہونی جائیے ہم اگر مارکیٹ سے اتنی سبزیاں لے گی آئیں گے پہلے تو یہ ہماری جیب کی اوپر بوجھ ہوگا دوسرا ہر شہر کے ساتھ جو میوسپل بیسٹ اور جو بہت انڈسٹریل بیسٹ ہے وہ پانی جو ہے نا وہ سب بر ہر شہر کے ساتھ ہی وہ سبزیاں کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سبزیاں ساری آؤٹسکرٹس میں اگتی ہیں تاکہ مانڈی میں جلدی پہنچیں جلدی پہنچیں اور چونکہ یہ جو میوسپل بیسٹ بہت ان کے اندر آرگینک میٹر بھی بہت ہوتا ہے تو سبزیاں زیدہ گروہ کرتی ہیں تو ہیلڈی سبزیاں بظاہر دیکھ رہے ہیں ہوتی دون ہے ہلڈی ہے لیکن ان کے در میٹر آئینز بہت زیدہ ہوتے ہیں تو ان سے کھر بچنا ہے تو سو فیصد ہم نہیں بائ سکتے لیکن جتنی پرسنٹے ہم اپنے گھر میں ہوگا لیں گے وہ کمز کم سیف ہوں گی اور دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ بڑی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے مصبت ایک ایک ایکٹیویٹی کریں گے وہ پوزیٹیویٹی دوسری پوزیٹیویٹی کو جنریٹ کریں گی اور آپ کی ایک لائف بردی جائے گی اور پھر آپ کے پاس چوائس ہوگا کہ آپ نے سبزیاں کیسے استعمال کرنی ہیں جب آپ کے پاس عرصہ ہوگی سبزیاں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ سبزیاں صرف ہمیں سالن اور رہنیا پکانے کے لیے ہیں یہ ان کا اور استعمال بھی کر سکتے ہیں تو پھر آپ سوچیں گے کہ اس کے اچھے اچھے استعمال ہے کوئی سمودی بنانی ہے کوئی سٹیم کرنا ہے کوئی سیلڈ کے طور پہ لینا ہے کوئی آملیٹ میں ڈالنا ہے روٹی میں ڈالنا ہے کہ اپنی فوڈ میں جو اپنے ٹیسٹ بڑھ ہیں اور جو ایک رکمنڈڈ چیزیں اس کے در کیسے یوز کرنے تو ورائٹی آف یوز کریں اگر آپ یہ گئے کے سردیاں آگئی ہیں تو آپ نے ہر روز ایک مولی اور گاجر رائے سے صلاق کھا رہی ہیں یا کبھی کبھی مولی کا پراتا کھا لینا ہے آلو کو پی گھر سالور پاک جانا ہے وہ بھی ہیں لیکن اس کو آپ اپنی ڈیورسٹی بڑھائیں اپنے جو ٹائنگ ٹیبل کے اوپر ہیں اور اس پہ کچھن کارڈنگ بہت ہلک رہتا ہے سار یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا مجھے اس سے لیڈیا ملی کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک ہیلڈی انسان کو یا ایک اڈلٹ بدے کو دن میں کتنی کونٹیٹی کی سبزی کھانے چاہیے اس میں ایک تو چیز یہ ہے بڑی کیلکولیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ جتنی برزی کیلکولیشن کر لیں تو عام بندہ اس سے زیادہ کنفیوز ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے سون کے کہ یہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ پچاس سے ساٹھ گرام ستر گرام آپ نے پروٹین لینی ہے آپ نے کوئی ساور ڈیڑھ سو گرام س کاربز لینے ہیں جی طرح اتنی شگر اتنی پرسر فیٹ وہ بچانا کہاں کلکول کرتا پھر ہے تو میک تنگ ایزی وہ ایزی جو چیزیں کرنی ہیں اس میں کچھ نے کہا دیا کہ دن میں پانچ سے ساتھ ویجیٹیبل فرور سروڑنی چاہیے اور پانچ ساتھ سروڑنگ بھی کون کر رہے ہیں اس کا یہ کہ آپ نے جو کھانا کھانا ہے کم از کم ہمارے ہاں عمومی طور پر ہے کہ ہم تین کھانے کھاتے ہیں زیادہ لوگ کچھ لوگ دو کھانے بھی کھاتے ہیں زیادہ لوگ تین کھانے کھاتے ہیں درمیان میں دو سنیکنگ کرتے ہیں عام طور پر تو وہ جو تین میجر کھانے ہمارے تھری مین میل بریکفاسٹ لنچ اور ڈینر اس کے اندر آپ نے ویجیٹیبلز کو کتنا انکارپریٹ کرنا ہے یہ ایک قویشن ہے اب اس میں یہ ہے کہ آئیڈیل کیا ہے کہ آپ ناشتے کے اندر آپ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں لنچ میں آپ فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈینر میں آپ ٹوٹی ٹوٹی پرسنٹ ایڈ کریں تو یہ آپ رکھیں اپنی پلیٹ میں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی ایک ریشو ہوگی کہ جب آپ کے سامنے کھانا آیا اس میں اس کو کر کنسیڈر کریں گے تو آپ ان بیماریوں سپاہ سکیں گے ٹھیک ہو گیا سر آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا ایک جگہ پر کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ بنائیں اس کو ذرا اکسپلین کرتے ہیں میں تو اس کو فالو کر رہا ہوں لیکن ناظرین کے لیے اب اس میں دنیا اس کے اوپر آگئی ہے کہ کھانا جو پکا ہے اس سے بھی زیادہ ایمپارٹنٹ ہے کہ آپ نے جو میل پلیٹ ہے وہ آپ کی کیسے ہے تو کھانے کی پلیٹ بنانے سیکھیں اس کے لیے کہ ہیلتی جو میل پلیٹ ہے وہ کہتے ہیں تھوریٹی کے لیے آپ کی پلیٹ اس کے چار حصے ہونے چاہیے اس میں ایک حصہ کھاب کا ہونا چاہیے جو کہ سمپل کھابز ہیں جو آپ کو پسند ہے چابل پسند ہے سادہ بھی ہو سکتے ہیں پلاو بھی ہو سکتے ہیں بھرینی کی شکل بھی ہو سکتے ہیں یا اتنی روٹی یہ نہیں بان فور پلیٹ ہے روٹی گندم کی ہے یا کوئی اور ہے مٹی گرین ہے بیتر کر رہی ہے اور جتنے آپ نے کھاب یہ لیے اتنی ہی کوئنٹری یا اس کے قریب گریپ کوئنٹری آپ کی پروٹین ہونی چاہیے اور اس پروٹین میں آپ نے انڈے ہیں گوشت ہیں شامیاں ہیں دالے ہیں یہ چیزیں ہیں اب باقی دو حصے بجگے پلیٹ کے بھی وہ جو دو حصے ہیں وہ آپ ویجٹیبلز کو دے دیں اب اس ویجٹیبلز میں یہ دو تین قسم کی ویجٹیبلز ہونی چاہیے ایک تو وہ سیلڈ اتنا جتنا آپ کا مدہ ایکسپٹ کرتا ہے کچھ لوگ زیادہ سیلڈ ہی کھا سکتے کچھ ایسے ہیں کہ وہ پوری پوری پلیٹ بھی کھا لیتے ہیں آپ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کتنا سیلڈ حضب جتنا کچھا کھائیں کے زیادہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا مدہ کتنا قبول کر رہے ہیں جی اگر آپ کو سیلڈ کھانے کے بعد بلوٹنگ نہیں ہوتی گیس نہیں ہوتی انڈیجیشن نہیں ہوتی تو آپ کا مدہ عظم کر رہے ہیں تو اگر کھانے کے بعد آپ اپنے آپ کو اور فلس فیل کرتے ہیں اور ڈسٹرگ فیل کرتے ہیں تو پھر یہ کہ آپ کا آپ کا مایکرو بیام ایسے ہے آپ کا گٹ بکٹیری ایسے ہے وہ اتنا زیادہ یا آپ کی ڈیجیشن ایسی ہے اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہا تو اس میں پھر یہ کہ آپ اس کے ساتھ دوسری ریشو پکے ہوئے یا سٹیم یا سٹیر فرائی کے اوپر لے جائیں تو اس کے لیے سردیوں کی سبزیوں میں بڑے یہ خوبصورتی ہے کہ آپ جو پتوں والی سبزیاں ہیں سلاحات ہیں جس میں یا آئیس بل وغیرہ باقی چیزیں ہیں راکٹ سیلرڈ اور سارے یہ آپ کو کچھے لے لیں جو مولیاں گاجریں براکلی شلجم شلجم ان کو آپ ہلکا سا سٹیم کر لیں جو سٹیم کر لیں وہ ڈیجیسٹیبل ہو جائیں گے آپ کے کچھ چیزیں جو سالن میں پکی ہیں تو وہ بھی سبزی کا حصہ بن جائے گا تو دو حصے یہ سبزیاں آگئیں ایک حصہ کعبز آگئے ایک حصہ پروٹین آگئے چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو جو سٹیر فرائی ہے کچھی ہے یا سالن بننا ہوگا وہ جو کعب لی گیا ہے خواب اچھا اب وہ کعب لی گیا ہے نارویل بندے کے لیے اب اس کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے یوجلی وہ بیماریوں سے بچا رہے گا نہ اس کا وزن لیکن اگر کوئی بندہ جیسے شوگر ڈیاب وہ ریورس کرنا چاہ رہے ہیں ڈیابیٹیز ریورس کرنا چاہ رہے ہیں فیٹی ریورٹی کرنا چاہ رہے ہیں پر اس پہ یاد ہے کہ جو انہیں کعب لینا ہے وہ کعب کو تھوڑا سا اور بہتر کر لیں جیسے ملٹی گرین آٹے کے اوپر کر دیں چکی کاٹا اس کو مکس کرتے ہیں اتر وائز آپ وہ پاسٹا بھی لے سکتے ہیں آپ نان بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر اس ریشو کو فالو کریں کہ بہتر ہے کہ میدہ وائٹ کر کے آپ کم از کم ہول ویڈ تو لیں یا ملٹی کرن لیں تو یہ پلیٹ آپ کے لئے بہترین ہے یہ لنچ کے لئے ہی آئی ڈی کے لئے اب رات کو کیا اتنا سیلڈ نہیں رات کو آپ اتنا سیلڈ نہیں کھا سکتے مگرنہ رات کے ٹائم آپ کی ڈیجیشن پور ہو جاتی ہے رات کو آپ سٹیر فرائی ویجیٹیبلز کو کریں اس میں طوے کے پر ہلکا سا گھی یا آئل لگائیں سبزیاں اس کے اوپر ڈالیں تھوڑا نمک بارا اپنی مرضی کے ڈالیں اس کو سٹیر فرائی کر لیں تو وہ ایزی ری ڈیجیسٹیبل ہے صبح آپ یہ کریں کہ بہتر یہ کہ وہی سبزیاں آم لیٹ کے انتر ڈالیں اور وہ پک جائیں گی اور ساتھ انڈے لیں اور سبزیاں لیں تو وہ آپ کو بھوکنی لگنے تھے کسی نہ کسی طرح آپ کا دل چاہے سبزی کھانے کو چاہے آپ گوشت میں ڈالیں چاہے آپ اس کو انڈے میں ڈالیں بٹ سبزی ہونا ساتھ ضروری ہے سر میں آپ کو ایک بڑا ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں کوئی ہفتہ پہلے میرا جانا ہوا یہاں پر سبزی منڈی ہے رامہ اکبال ٹاؤن کی کامران بلوگ کی بیک سائیڈ وہاں پر جب آپ منڈی میں داخل ہوتے ہیں تو منڈی کی ایک سٹنک جیسے وہ گندے نالوں کے ہوتی وہاں پر بیسیکلی جو سیوریس سسٹم ہے وہ اوپن ہے اور آپ کو فیلنگ آتی کہ میں کسی بڑی گندی جگہ پر آگیا ہوں اور یہ سبزی آتی کہاں سے یہ میں آپ کو بتانا چاہرہوں اور سر دوسری ہوریبل چیز یہ ہے اگر وہ سین آپ دیکھ لیں تو آپ شاید بزار سے سبزی لانب باندی کر دیں نیچے سر انہوں نے انٹوں کی تھڑے بنائے ہوئے مطلب سائیڈوں انٹیں کھڑی کر کے گو بھی کیا پیاز کیا آلو کیا وہ ایسے نیچے پھینکے ہوئے مٹی کے اوپر کوئی نیچے شیٹ نہیں کوئی بھی جا کے اس کو دیکھ سکتا اور موسٹ لی ہمارے ہم منڈیاں انسی طرح ہیں اور یہ پڑے لکھے علاقے میں منڈیاں مطلب یہ اچھا علامہ کبال ٹاؤن پڑے لکھے لوگوں کے وہ دیکھ کے نا یقین جانی ہے کہ میرے اندر اور ارج پیدا ہوئی کہ میں لوگوں کو ریکویسٹ کروں منت کرو کہ بھائی آپ گھر پہ سبزیاں لگائیں گھر پہ سبزیاں لگانا کتنا آسان ہے کتنا مشکلہ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آپ کو کسی قسم کی ہلپ چاہیے میں ہمیشہ تیار ہوں ہمیشہ حاضر ہوں پلیز آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو فالو کر کے اپنے گھر پہ گرو ویکس کے اندر باسکٹس کے اندر مٹی کے پلاسٹر کے کملوں کے اندر سبزیاں لگا سکتے ہیں اور ابھی آپ نے سن لیا کہ ویڈیوز کھانا کتنا ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ سہت مند سبزی کھانا کتنا ضروری ہے اپنے گھر میں سبزیاں گائیں سہت مند سبزیاں کھائیں اور سہت مند رہیں بہت شکریہ سر جزاکاللہ بہت شکریہ ہیپی گارڈنی